آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے نا جانور یہ ہرنیاں جو ہوتی نا ہرنی یہ دو قسم کی ہرنی ہیں ایک ہرنی ہے اس کے نافع سے خوشبو آتی ہے اس کے نافع سے کیا آتی ہے خوشبو آتی ہے اور ایک ہرنی ہے اس کے نافع سے خوشبو نہیں آتی یہ دو نسلیں ہیں ہرنیوں کی تو جس کے نافع سے خوشبو آتی ہے نا جس ہرنی کے نافع سے وہ ہرنیاں انہوں نے مشورہ کیا حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے دنیا میں ان کو بھیجا ہے اور جا کر ان کو مل کے آتی ہیں ان کو اور بابا جی سے دعا لے کر کے آتی ہیں اب مشورہ کر کے وہ ہرنیاں آئی ہیں آدم علیہ السلام کے پاس آدم علیہ السلام نے پوچھا کیسے آنا ہوا وہ کہنے لگی کہ یا حضرت ہمیں دل میں خوشی آئی کہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے ہم نے کہا آدم علیہ السلام سے جو ہے نا ملاقات کر کے آتی ہیں اللہ ان سے دعا لے کر کے آتی ہے اس لیے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پشت پر ہاتھ پھیر دیا اور جب وہ آئی اپنے جنگل میں گئی تو ان کے نافع سے خوشبو آنا شروع ہو گئی تو دوسری قسم کی جو ہرنی ہے انہوں نے پوچھا خوشبو کہاں سے آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم آدم علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لئے گئی تھی ان کو سلام کرنے کے لئے انہوں نے ہماری پشت پر ہاتھ پھیر دیا اللہ نے ہمارے نافع سے خوشبو جاری کر انہوں نے کہا اچھا انہوں نے مشورہ کیا کہ چلو ہم بھی خوشبو لے کر کے آتی ہیں ہماری نسل میں بھی کیا آئے گی خوشبو آئے گی اب وہ نیت کر کے خوشبو لینے کی نیت کر کے چلی تو آدم علیہ السلام کے پاس جا کے ملی حد آدم علیہ السلام نے پوچھا کیسے آنا ہوا کہہ لگے ہم نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ہے آپ کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر تو ہمارا دل چاہا کہ ہم بھی آپ سے ملاقات کر کے آتی ہیں اس لیے آدم علیہ السلام نے ان کی پشت پر بھی ہاتھ پھیر دیا جب آئی تو ان کے نافع سے خوشبو نہیں آتی کیوں وہ گئی اس نیئر سے تھی کہ ہمارے نافع سے بھی خوشبو آئے جو پہلے گئی تھی وہ صرف اللہ کی رضا کیلئے گئی تھی تو اس لیے جو بھی کام جو بھی آدمی نیک آمال کرتا ہے چھوٹا کرے یا بڑا اس میں اپنی نیت کو صاف کر کے اور جو بھی نیت کرے گا اگر نیت اچھی ہے تو اس کو عجر ملے گا سواب ملے گا اگر اس کی نیت بری ہے تو الٹا عذاب ہوگا سواب نہیں ملے گا اس لیے جو بھی کام کیا جائے اپنی نیت کو دیکھا جائے